اسلام علیکم ناظرین آمیر بیاں اور اس کو موجودہ ہفتہ 18 تا 24 اگس 2014 کا احوال بتانے کے لئے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کی اطدا کریں گے برج سرطان سے کیمسل موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حکم سارہ کمر 16 اور 17 اگس کو شرفی درگیار سے گزرا ہے جس کے وجہ سے حالات و واقعات آپ کے لئے خاص سے بہتر ہوں گے اور یقین ان آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کا ازالہ بھی ممکن ہو پائے گا لیکن اس کے لئے عملی کوششیں آپ کو اس ہفتے میں یقین کرنا ہوں گی تاکہ یہ اگلا جو سینیریو ہے اگلے شرف کمر تک آپ کے لئے خاصی جو ہے وہ رائے ہموار ہو سکیں اور آپ اپنے مسائل کو بہت سانی حل کر سکیں یقین محنت کرنے سے ہی سارے معاملات جو ہیں وہ صدریں گے اس کے لئے سٹار جو ہیں یقین جو آپ کو فیور کریں گے اور خاص طور پر جو کمر جو ہے جب یہ شرف میں ہوتا ہے کہ یقین انسان کے بہت کام آتا ہے بہت سارے جو مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے موجودہ افتے کا تفصیل ہی دائے گا اٹھارہ اگس کو خواہش مند جو افراد ہیں ان کی شادی خانہ آبادی تہیر ہو سکتی ہے لیکن ان کو صحت کے معاملے میں خاصا محتاط رہنا ہوگا انیس اگس کو خوراک اور صحت کے معاملے میں پروگرام مرتب کرنے کی ضرورت پیش آسکتی ہے بیس اگس کو اور مانوی انصر غالب رہے گا جبکہ آپ اپنے بہتر مستقبل کے لئے منصوبہ بندی بھی کر پائیں گے اکیس اگس کو بعض افراد سے اصلافات پیدا ہونے کا خشہ جنم لے سکتا ہے اس لیے بڑا احتیاط رکھئے گا بولنے میں اپنے الفاظ کے جنووں میں اور خاص طور پر اپنے لہجے کو قابل رکھئے گا بائیس اگس کو سرمایہ کاری کرنا جو ہے آپ کے لئے انویسمنٹ کرنا جو وہ پروفیٹیبل رہے گا عزیز و قارب سے اہم معاملات جو ہوتا ہے کرنا بھی آپ کے لئے بہتر رہے گا تیئیس اگس کو دوستوں کے ساتھ مل کر کام کرنے سے آپ کو خاصے حوائد جو ہے وہ حاصل ہو سکیں گے چوبیس اگس کو کارباری معاملات میں آپ اپنے منصوبہ پر بہت آسانی عمل درامت کر سکیں گے یہ عمل پیرا ہو سکیں گے موجود افتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے ساتھ یا منفی اثرات کا حامل دیں کوئی نہیں ہے برچ اسد لیو موجود افتے کا عمومی جائدہ آپ کا حاکم تارہ شمس یکم تارہ تیس اگس حالتی و روج میں رہتے ہو آپ کی عزت و توقیر کو بڑھانے کا نہ صرف سبب بن سکے گا بلکہ آپ کے اپنے معاملات جو ان کو اپنی سوچ اور قائچات کے مطابق چلانے کی قابلیت بھی آپ میں جنم لے سکے گی جبکہ چوبیس تارہ اکتیس اگس شمس جو خانہ مال میں رہتے ہو آپ کے مالی مشکلات کا خاتمہ ممکن بنا سکے گا اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ شمس کے اثرات کے تحت ہی نہیں ہوگا بلکہ آپ کے اپنی محنت اور آپ کے سوچ کے مطابق بھی یہ معاملات آگے بڑھ سکیں گے موجود افتے کا تفصیل ہی جائے رہا ہوں اٹھارہ اگس کو کوئی بات کرنے یا کہنے سے پہلے یا کوئی کام کرنے سے پہلے غور و فکر ضرور کر لی جگہ یعنی جس کو کہیں گے آپ کو کہ ان ایڈوانس جو آپ کو کچھ فیزیویلٹی بنانا ہوگی یا کوئی پیش بندی کرنا ہوگی کوئی مستقبل کی منصوبہ بندی لازمی کرنا ہوگی انیس اگس کو دوستی آپ کی زندگی میں خاص اہمیت کے حامل ہوگی لیکن آپ کے جو عزیز و غارب ہیں ان سے خاص طور پر آپ کے کچھ اختلافات جنم لے سکتے ہیں بیس اگس کو اکیم کی اشیا کی قریداری آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے یا آپ کا بجلٹ ڈیسٹراب ہو سکتا ہے جس کے وجہ سے شاید آپ کو اپنے آپ کو منیج کرنا مشکل ہو جائے گا اکیس اگس کو مستقبل کے امور میں کامیابی ممکن ہو سکتی ہے جبکہ سرمایہ کاری کے امور بھی آپ کی ترقی کا باعث بن سکتے ہیں بائیس اگس کو کانونی اور سفر جو کانونی معاملات اور سفر کے امور ہیں ان میں آپ کو کوئی مشکل یا پریشانی پیش آ سکتی ہے تیس اگس کو آپ کی شورت اور مرتبہ میں اضافہ ہو سکتا ہے چوبیس اگس کو ذاتی کوشتر سے اپنے خواہشات کے تقمیل جو ہے ممکن بنا سکیں گے موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعادہ اثرات کا جو حامل دن ہے وہ اٹھار اگس جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہے وہ چوبیس اگس کا ثابت ہو سکتا ہے برچ سنبلہ ورگو موجود آفتے کا عمومی جائے گا آپ کا حاکم سارہ اطارت سولہ تا اکتیس اگس حالتی وروج میں رہتے ہوئے آپ کے جاری مسائل کا خاتمہ ممکن بنانے کے ساتھ ساتھ درپیٹ جو پریشانیاں ہیں ان کا بہتر حل تلاش کرنے میں بھی آپ کا مذہدار ثابت ہو سکے گا جبکہ بائیس اور تیس اگس کو اطارت پلوٹ تسلیس کی وجہ سے آپ کی گفت کو دوسروں پر حسن انداز ہو سکے گی آپ اپنی گفتور سے اپنے الفاظ سے لبالہجہ سے دوسروں کو خاصا متاثر کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سر متاثر ہی نہیں کریں گے بلکہ اپنی خیالات کا کھل کر ادھار بھی کر سکیں گے موجود آفتے کا تفصیل ہی جائے گا اٹھارہ گئے اس کو مشترکہ کاروباری امور میں دلچسپی لینے سے آپ کی طبقوں سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے گا انیس اگرس کو کوئی اہم قبر سن سکیں گے جبکہ لینڈین کے معاملات آپ کے لئے بہتر ثابت ہو سکیں گے بیس اگرس کو کوئی اہم خوش قبری سننے کے ساتھ ساتھ بے روزدار افراد ان کے لئے سب سے بڑی خوش قبری ان کے روزدار کی ہوگی یقینا وہ ایکٹیو رہیں گے تو یہ کام بھی منزل تک جو ان کو پہنچا سکے گا یا پہنچانے کا بائیس بن سکے گا اکیس اگرس کو بچوں کے معاملات کی کیا طلب ہو سکتے ہیں بائیس اگرس کو قانونی یا تعلیم امور کے سلسلے میں کوئی سفر پیش آسکتا ہے لیکن اگر ایسا کوئی سفر پیش آ جائے تو آپ کو خاصا محتاط رہنا ہوگا تیئیس اگرس کو آپ کی صحت میں بہتری کی خاصی جو امید ہے بلکہ میں تو یقین کی حد تک جاؤں گا کہ آپ بہتر ہو سکیں گے اور اپنے آپ کو بہت بہتر آپ معمول کے اور ماضی کے دنوں یہ پچھلے چند دنوں کے لئے اس کو خاصا بہتر اور ایکٹیف ہی کریں گے چوبیس اگرس کو رومانوی انسر آپ کے معمولات پر خافی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ موجودہ ہفتے میں جو آپ کے لئے ممتن طور پر سادس رات کے حامل دن ہیں وہ اکیس اور بائیس اگرس کے ثابت ہو سکتے ہیں جبکہ احتیاط طلب دن یا منفیس رات کے حامل دن جو ہیں کچھ وہ اٹھارہ اور انیس اگرس کے ثابت ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی ایک جو دم پسیر ہوئے ہیں موسیقی